آنو تیوت گلستان ویچن میں دوسرا گلستان جس کا نام ہے ساسادن سمیقت ساسادن سمیقت گلستان کی چرچہ کل سے اپنے پرارم بھی کی ہے یہ دوسرا گلستان ایسا گلستان ہے جو کبھی کرم سے چڑتے ہوئے پرابت نہیں ہوتا یہ ہے گلستان ایک طرح سے ہم کہیں پورسارتھین اتا کا گلستان ہے کشائیوں کے ادائے کا گلستان ہے کشائیوں کا ادائے آتا ہے اسی سمیقت جیو کا پورسارتھین ہونا یہ دونوں ہی پرسنگ جب ایک ساتھ بنتے ہیں تب یہ جیو اوپر کے گلستانوں سے گر کر نیچے کے اس دوسرے گلستان میں آتا ہے جو جو بھی جیو آج تک دوسرے گلستان میں آئے ہیں وہ سبھی کے سبھی پورسارتھین ہو کر ہی اس دوسرے گلستان میں آئے ہیں اس کی چرچہ پن نے کل پرارم بھی کی تھی اس کا نام ہے ساسادن سمیقت ساسادن یہ ہے جو سبد ہے سا پلس آسادن سا مانے سہت اور آسادن مانے برادھنا برادھنا سے جو سہت ہوتا ہے اسے ساسادن کہتے ہیں برادھنا کس کی؟ سمیقت درسن کی برادھنا کون سے سمیقت درسن کی برادھنا؟ آب سمیقت سمیقت درسن کی برادھنا مانے آب سمیقت سمیقت جب جس جیو نے پرابطے کیا تھا اس کو پرابطے کر کے اس سمائے وہے جیو آتما کے اتندری آنند کا اپوہوک کر رہا تھا اتندری آنند اس کے اتپند ہو چکا تھا اور اس آنند کو یدی وسیس پورسارتھ کرتا تو آگے بھی بڑھایا جا سکتا تھا آگے نہیں بڑھتا تو کم سے کم وہاں اتنے اسطر تک تو رہ سکتا تھا لیکن نہ اتنا اسطر ایک طرح سے مینٹین کر پائے اور نہ آگے بڑھنے کا پورسارتھ کیا دونوں جگہ ہی کمجوری ہونے سے پورسارتھ ہینتا ہونے سے وہے جیو اوپر سے نیچے گر جاتا ہے تو ہم یہاں پر دیکھ رہے تھے ساسادن سمیقت اس کے دو نام ہم نے شاستروں میں دیکھے ہیں ساسن اور ساسادن سامن نرث ہو گیا اس کے بعد دیکھ رہے ہیں سوروپ لکشن دوسرے گڑیستان کا لکشن کیا ہے ہم اس کا لکشن دیکھتے ہیں یہاں سے سمیقت روپ رتن پروت کے شکھر سے چت متھیات روپ بھومی کے سمک اور سمیقت کے ناس کو پرابت جو جیو ہے اسے ساسادن سمیقت کہتے ہیں یہاں ہم نے دیکھا ادھارن دیا ہے ایک ادھارن کے مادیم سے سمجھانے کا پریاز کر رہے ہیں کیا ادھارن دیا ہے سمیقت روپ رتن پروت کے شکھر سے چت جیسے ماللو کوئی جیو پروت پر چڑ گیا پہاڑی پر ہے شکھر پر ہے اور وہاں شکھر پر چڑنے کے بعد یدی وہاں پر اچھے سے رہے تب تو رہ بھی سکتا ہے لیکن یدی وہاں پر تھوڑی زیادہ مستی کی یا کچھ گڑھڑ کیا بھاگا مبھاگ کیا دوڑا مبھاگ کی اور وہاں سے پیر فسل گیا تو کہاں گرے گا نیچے جمین پر گرنے والا ہے تو ایسے یہاں پر بھی کہا کہ سمیقت روپی پروت ہے سمیقت روپ رتن پروت کہا اور اس کے شکھر ایک دم اونچی چوٹی پر اس سے چت ہو کر مِتھیا تروپ بھومی کے سمب مِتھیا تروپ بھومی ایک دم جو سب سے نیچے جیسے اپن اوپر پہاڑی کر شکھر ہے اور نیچے مِتھیا تروپ بھومی ہے تو وہاں پر مِتھیا تروپ بھومی پر ابھی نہیں آیا اس کے سممک ہے بھومی پر آنے کے سممک ہے اور سممیقت کے ناس کو پرابت جو جیب سمجھ لو پہاڑی سے گرا ہے اور ابھی نیچے نہیں پہنچا ہے بیچ میں راستے میں اٹھکا ہوا ہے اٹھکا ہوا ہے کا مطلب وہاں رک گیا ہے ایسا نہیں ہے اوپر سے گرا ہے اور گرتا ہی چلا جا رہا ہے اور اب کچھ ہی شنوں میں نیم سے جمین پر آنے ہی والا ہے لیکن جب تک جمین پر نہیں آیا تب تک اسے جیب کا نام کہا جاتا ہے سا سادن سمیقت میں نے تھوڑا سا بحاسہ میں بولے میں اسی طرح سے آتا ہے سمیقت کی پریبحاسہ میں بھی ایسا ہی کہنے میں آئے گا لیکن بھاو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آخر اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں یہ ادھارن تو ہم نے سمجھا اب تھوڑا سدھانتے سے سمجھنے کا پریاس کریں پناہ ملو ادھارن کے لیے پن پہلے گلستان سے کسی جیب نے آف سمجھ سمجھ درسن پرابت کیا آف سمجھ سمجھ درسن پرابت کرنے کا کیا اپائے ہے وہی اپائے جو پن سمجھ سار آدھے گرانتوں میں پڑتے ہیں بھیدوی گیان تتو ابھیحاس اس کے ایوال پر سوپر کا بھیدوی گیان جب ہوتا ہے تو یہ جیب سب سے پہلے آف سمجھ سمجھ تو پرابت کرتا ہے آف سمجھ 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 تو پرابت ہوتے ہی درسن مہینی کرو پورا کا پورا دب جاتا ہے دب بھی جاتا ہے اور ساتھ میں درسن مہینی کے تین ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں آف سمجھ 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 میں یہ جیب انتر مہورت کال تک ہی رہ سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں ان سمیق تو کا تینوں سمیق درسن کا کال الگ الگ ہے ایک عوف سمیق سمیق تو ایسا ہے جس کا کال ماتر انتر مہورت ہے انتر مہورت سے زیادہ کوئی بھی جیو عوف سمیق سمیق درسن میں نہیں رہ سکتا اس لئے کہا جاتا ہے عوف سمیق سمیق درسن نیم سے چھوٹتا ہے نیم سے چھوٹتا ہے کا مطلب کئی لوگ ایسا ارثہ نکالتے ہیں کہ چھوٹتا ہے کا مطلب پہلے گڑھستان میں آتا ہے ایسا کوئی انیواریے نہیں ہے شاستروں میں جو بڑے بڑے گرندھیں ہیں وہاں ایک شبد ملتا ہے جو اس طرح کا دھین کرتے ہوں ان کے لئے کہ سمیق تو ہونے کے بعد متھیات میں آنا بھجنیے ہے کیا شبد ہے بھجنیے بھجنیے دھول جائے دھول آدھی ٹیکاؤں ملتا ہے بھجنیے بھجنیے کا مطلب سمیق سے چھوٹ ہو کر کوئی پہلے گڑھستان میں بھجنیے مانے آپسنل آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے ایسا وہاں پر عرصہ نکالنا ہے تو آپسن میں ایک سمیق سے گرا ہے تو کوئی بھی جیو چاہے تو آپسن میں ایک سمیق سے چھوٹ ہو کر شاہے آپسن میں ایک سمیق میں بھی چلا جائے اتوا اس کے اور بھی انیکوں راستے ہیں لیکن ابھی اپنے بات کر رہے ہیں دوسرے گڑھستان کی تو آپسن میں ایک سمیق تو کا جو کال ہے اس کال میں ہی کسی جیو کے انانتانو بندی کسائے کا ادائی آجاتا ہے اپنے دیکھا تھا سروعات میں دوسرا گڑھستان کس کے ادائی سے کونسی کسائے کے ادائی سے انانتانو بندی کسائے کے ادائی سے تو آپسن میں ایک سمیق درشتی تھا انانتانو بندی کسائے کا ادائی آیا اور اس کا سائے کے ادھائے میں آنے سے جیو گر کر دوسرے گھڑستان میں آ جاتا ہے اب ہی اپنے اس کا اور ڈیٹیل دیکھیں گے پہلے تھوڑا سا یہ جو ادھارن دیا ہے سمیت روپ رتن پرابت کے سکھر سے چوتی ایک تھوڑا سا سمجھ لوگ پکچر آئی جب ہم دیکھیں تو اس سے اور کلیر ہوگا ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ گرہ اور کس طرح سے نیچے آتا ہے آگے اگلا پیر دیکھائیں دیکھئے یہاں پر پکچر سے اور ایک دم سپسٹ ہو جائے گا یہ پورا ہے سمیت پرابت یا رتن پرابت ہے پورا اور یہاں سے کوئی جیو اوپر گیا اوپر گیا عویرہ سمیت آتوا جیسے اپنے کہیں سمیت کی درشتی سے آف سمیت سمیت کسی جیو نے پرابت کیا اور آف سمیت سمیت پرابت کرنے کے بعد وہی جیو اس اوپسم سمیت کے کال میں ہی وہاں سے گر گیا گرا ہے رستے میں ہے ابھی نیچے نہیں آیا ہے نیچے کو اوپر نے نام کیا دیا ہے مِتھیات روپی بھومی جو اوپر نے پریواسہ پڑا تھا تو اس مِتھیات روپی بھومی پر نہیں آیا ہے اور جب تک وہ بیچ راستے میں ہے اوپر سے گرا ہے بیچ راستے میں ہے اس سمیت تک کے بیچ راستے کے کال کو ہی سا سادن سمیقت کہا ہے کئی لوگوں کو پرسن اٹھ سکتا ہے کہ برادھنا ہوئی سمیقت کی جب سمیقت کی برادھنا ہو چکی ہے تب اس کا نام سمیقت کیوں لکھا جا رہا ہے کیونکہ اس کا نام کیا بتایا سا سادن راجے جی بھائی صاحب کیا بتایا سا سادن سمیقت سمیقت تو چھوٹ گیا نا پھر بھی سمیقت اس کے ساتھ ایک کیوں جڑا ہوا ہے کیا کارن ہے ہاں آپ نے کہا ایک بار سمیقت تو چھوٹ گیا ہے اس لیے کیا بولے ہاں مِتھیات تمہیں نہیں آیا ٹھیک ہے مِتھیات تمہیں نہیں آیا لیکن سمیقت تو چھوٹ گیا نا اچھا چھوٹنے والا ہے آپ کا کہنا ہے کہ چھوٹنے والا ہے کب چھوٹنے والا ہے اچھا جب جمین پہ آئے گا تب نہیں وہ تو وہی سے سمیقت تو اوپر ہی تھا اور وہاں سے ہی چھوٹ گیا سمیقت تو چھوٹ گیا ہے یہ نہ سوچیں کہ چھوٹنے والا ہے اپنے سوچ رہے ہوں گے کہ مِتھیات تو پر آئے گا تو چھوٹنے والا ہے بیرادنا تو ہوئی گی سمیقت تو چھوٹ ہی گیا لیکن آپ کا کہنا مِتھیات تمہیں نہیں آیا اس لئے اس کو چلیے اس کا اصلی کارن ہے آپ کے انیک اتر ہو سکتے ہیں لیکن اس کا اصلی کارن کیا ہے کہ اس کے ساتھ میں سمیقت تو نام بھی جوڑا ہے اس کا کارن یہ ہے آپ سمیقت سمیقت کا کارن ہے انتر مہرت آپ سمیقت سمیقت درسن کا کارن انتر مہرت اور اس انتر مہرت کارن میں سے اپنے ادھرن کے لئے مان لیں کہ انتر مہرت کارن ہے مان لوں تیس منٹ کا ٹھیک ہے کتنے منٹ کا تیس منٹ کا اب کوئی جیب آپ سمیک سمیک تمہیں آیا اور تیس منٹ تک لگاتار اس آپ سمیک سمیک تمہیں رہے تو یہ دی پورا سمائے سماپ تو ہو جائے تب تو سمیک تکا کال ختم ہو گیا لیکن یہاں پر کیا پرگریہ ہوتی ہے آپ سمیک سمیک تکا کال ہے انتر مورت تیس منٹ اور تیس منٹ پورے ہونے کے پہلے ہی مانے جیسے سمجھ دو تیس منٹ ہو گئے تیس منٹ پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ چار سیکنڈ آدھی سیکنڈ بھی چلتے چلے جا رہے ہیں اور پچپن سیکنڈ ہو گئے اور اس پچپن سیکنڈ کے کال میں ابھی کتنے سیکنڈ اور بچے آپ سمیک سمیک تکے ماتر پانچ سیکنڈ جو پانچ سیکنڈ بچے ہیں اس سمئے اسے جیو کے انانتانو بندی کا ادھے آ جائے تو انانتانو بندی کا سائے چاہے کروڑ کا مان مایا لوگ کسی بھی کسائے کا ادھے آ سکتا ہے دو سمیک تکا کال چل رہا ہے اور سمیک تکے کال میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انانتانو بندی کا ادھے آ جائے اور انانتانو بندی کا ادھے آ جائے تو وہ جیو وہاں سے سمیقت سے چوت ہو کر کہاں پر آئے گا دوسرے گوڑستان میں اور دوسرے گوڑستان میں کتنی دیر رہے گا کتنی دیر پانچ سیکنڈ کتنی دیر یہ اپن ایکجامپل سے سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر سے بولتا ہوں اور سمیقت سمیقت کا کتنا کال بتایا تھا انتر مہورت اپن نے مانا کتنا تیس منٹ تیس منٹ میں انتیس منٹ نکل گئے اب انتیس منٹ نکلنے کے بعد پھر ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ ایسے سیکنڈ نکلتے گئے اور لگ بھگ پچپن سیکنڈ تک پہنچ گئے اب پانچ سیکنڈ جو بچے ہیں کس کے بچے ہیں پانچ سیکنڈ ساسدن کے کس کے آپ سمیک سمیقت کے آپ سمیک سمیقت کے جو پانچ سیکنڈ بچے ہیں ابھی پورا ہونے والا ہے لیکن اتنے میں ہی انانتہ نوبندی کا عدی آ گیا اور انانتہ نوبندی کشائے کا عدی آنے سے سممکت کی برادنہ ہو جاتی ہے اور سممکت سے گرتا ہے سممکت سے گرتا ہے اب ایک سیکنڈ کتنے بچے تھے پانچ تو وہ وہ جیب دوسرے گڑستان میں کتنی دیر رہے گا ماتر پانچ سیکنڈ کے لیے اس سے زیادہ رہنے والا نہیں ہیں اور پانچ سیکنڈ کے بعد نیم سے متھیات گڑستان میں ہی آئے گا تب اس میں ہم یہ سمجھیں کہ جو پانچ سیکنڈ کس کے تھے آف سمیک سمیکت کے آف سمیکت سمیکت کے سمیت تھے معنی آف سمیکت سمیکت کا ہی کال تھا اس کارن سے دوسرے گڑستان کے ساتھ میں سمیکت نام بھی جوڑ دیا کس کے کارن سے ماتر کال کے کارن سے مجھے جو پانچ سیکنڈ جو بچے تھے وہ دوسرے گڑستان کو مل گئے اس لیے آف سمیکت سمیکت کا ہی کال ہونے سے دوسرے گڑستان کے ساتھ سمیکت بھی جوڑ دیا گیا ہے لیکن وہاں سمیکت درشتی ہو ایسا نہیں ہے متھیا درشتی ہو ایسا بھی نہیں ہے یہ نئی چیز ہے الگ سے یہ نا گنگوال جی صاحب سمیکت بھی نہیں ہے اور متھیا درشتی نہیں ہے ابھی تک تو ہم نے سنا تو یا تو کوئی متھیا درشتی ہوگا یا پھر کوئی سمیکت درشتی ہوگا لیکن ایسے بھی اوسطہ والے جی وہ سکتے ہیں جو نہ تو سمیکت درشتی ہیں اور نہ متھیا درشتی ہیں کیونکہ متھیا درشتی تو تب کہلائے گا کہ جب پہلے گڑستان میں آئے اور سمیکت درشتی کب کہلائے جب چوتھے عادت میں ہو لیکن چوتھے عادت میں ہے نہیں سمیکت درشتان رہا نہیں چھوٹ گیا ہے اور مطحیات میں آیا نہیں ہے اور بیچ کی عوصہ میں ہے اس لئے اس کو ایک نیا نام دیا برادت سمیقت کیا نام دیا اپنے سر البحاثہ میں کہیں سمیقت کی برادنا کینا اس لئے اس کا نام اپنی بحاثہ میں بنے گا برادت سمیقت سمیقت کی برادنا کرنے والا تو سمیقت کی برادنا کرنے والا ہی وہ حجیب ہے اس کو آچاری نے تھوڑا ایک نیا سبز دے دیا کیا سبز دے دیا سا سادن سمیقت سا مانے سہت آ سادن مانے برادنا برادنا سہت کون سمیقت سمیقت کی برادنا سہت والا جیو وہی سا سادن سمیقت کہلاتا ہے اس طرح سے اپن نے سا سادن سمیقت کی پریبھاسہ دیکھی ایک اور پریبھاسہ آپ نے دی پڑی ہو گوڑستان ویچن میں کچھ کہنا ہے بولی ہاں آپ کا پرسن ہے کہ دوسرے گوڑستان کا زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ٹائم کتنا ہوگا انتر مہورتی ہوگا کیا ٹھیک ہے چلیے اپن وہ بھی ویسے تو اب بھی آنے والا ہے سارا اس کا کال کتنا ہوگا اپن یہاں سے دیکھنے کا پریاس کرتے ہیں دوسری جو پریبھاسہ اس نے پورا بھی آ جائے گا دوسری پریبھاسہ جو اپن سب نے پڑی ہے جس نے پڑی ہو دوسرے گوڑستان کی پریبھاسہ گوڑستان ویچن میں کسی نے پڑی ہے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کتنی لوگوں نے پڑی ہے پانچ دس لوگ ہی ہیں زیادہ لوگوں نے پڑی ہے اپن وہ دوسری پریبھاسہ بھی اس میں سمجھنے کا پریاس کر رہے ہیں سیکنڈ پریبھاسہ نکالیں آپ نے ایسی پریبھاسہ پڑی ہو آپ سمجھنے پراتھم اپسام سمجھنے کے انتر مہورت کال میں سے پڑی ہیں اپن یہاں پر دیکھتے ہیں نکالیں یہاں پر پریبھاسہ دیکھئے اوپر جو پریبھاسہ دیکھ رہی ہے تھوڑا سا اور بڑھا کر دیں وہ تو ایک سنشیب میں اوڈھان سے ہم نے پریبھاسہ دیکھئی اب یہاں دیکھیں پراتھم اپسام سمجھنے کے انتر مہورت کال میں سے کونسا سمجھنے پراتھم اپسام پراتھم اپسام تو سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے پراتھم اپسام آپ سم ایک سم ایک تکے دو بھید ہیں آپ سم ایک سم ایک تکے دو بھید ہیں راہل جی نا کتنے دو کون کون سے دو کتنا سرل ہے نا بلکل سرل بھید ہیں راجی جی پراثم ایک سم ایک سم ایک تکے پہلا نام پراثم ایک سم ایک تکے دو بھید دو تیوب سم بلکل سرل ہے یعنی ایسی سارے بھید ہوتے تو کتنا بڑی ہے رہتا بھاوی جی کوئی بھی چیز کے اس کے پانچ بھید بتاؤ پہلا ایک دوسرا دو تیسرا تین کتنا بڑی ہوتا ہے اس کے بھی ایسی نام ہے پہلا بھید پراثم اپسم دوسرا بھید دو تیوب سم پیسے پراثم اپسم اور دو تیوب سم اس طرح ہے کہ اس کے اپسم ایک سم ایک کے دو بھید ہیں تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں جو پہلا بھید بتاؤ ہے پراثم اپسم پراثم اپسم سم یکت کے انتر مہورت کال میں سے پہلے پوری پریوہاسہ پڑھیں گے پھر سمجھنے کا پریاث کریں گے پریوہاسہ یہ دی آگئی کلیر خیال میں تو آگے کا گوڑستان پورا بہت سہج ہو جائے گا سرل ہو جائے گا پراثم اپسم سم یکت کے انتر مہورت کال میں سے جب جگھن ایک سمائے یا اتکرشت چھے آولی پرمان کال شیس رہے اتنے کال میں انتہ نمانی کرود مانمائیہ لوگ میں سے کسی ایک کشائے کے ادھے میں آنے سے سمیقت کی ویرادنا ہونے پر سردھا گن کی جو عبیقت 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 سردھان روپ پرنتی ہوتی ہے اس کو ساسن یا ساسادن گوڑستان کہتے ہیں پریوہاسہ بہت بڑی ہے کئی لوگوں کو کٹھن بھی لگ رہی ہوگی لیکن ابھی پانچ سات منٹ لگیں گے سب کو یاد ہو جائے گی آپ ہی لوگ بولیں گے تھوڑی دیر میں پریوہاسہ کیسے دیکھیں نیچے اس کو اوپر کر دیں تھوڑا سا اور تھوڑا اوپر بس یہاں سے اپنے سمجھتے ہیں پریوہاسہ پوری کی پوری پہلے میں بولتا جاؤں گا ایک دو بار بولوں گا پھر اس کے بعد آپ لوگوں سے پوچھتے جائیں گے ایک دو بار بلواتے جائیں گے تو پورا پکہ ہو جائے گا دیکھیں یہاں سب سے پہلے لکھا ہے متھیات و گوڑستان پہلا گوڑستان یہاں اس متھیات و گوڑستان میں کسی جیو نے پورسارت کیا پورسارت کیا بھید و گیان کا پورسارت کیا تو یہاں سے وہے جیو سیدھا کہاں پہنچا چوتھے گوڑستان یہ ہے پہلا گوڑستان دوسرا تیسرا اور چوتھا گوڑستان یہ چار پہلے گوڑستان سے پورسارت کر کے جیو بھید و گیان کرتا ہوا سیدھا چوتھے گوڑستان میں پہنچتا ہے وہاں چوتھے گوڑستان میں پہنچا سمجھ درسن کونسا پرگٹ ہوا پرطمو سم سمجھت مِتھیاتو کا عباو کر کے جو جیو آپسامیک سمیقت پرابت کرتے ہیں ان کے آپسامیک سمیقت کا نام پراثموبسام سمیقت ہے اور کچھ الگ سے کٹھن نہیں ہے پراثموبسام ہے نام پراثموبسام سمیقت پرابت کیا کتنی دیر تک رہے گا انتر مہورت تک رہے گا اب انتر مہورت کال ہم نے جیسے ابھی ادھارن لیا تھا نا انتر مہورت کو مانا ہاپن نے کتنا تیس منٹ مانا اور تیس منٹ میں انتیس منٹ نکل گئے اپن اے والا ادھارن چھوڑکی اب تھوڑا دوسرا بدلتے ہیں پراثموبسام سمیقت کا کال ہم نے مانا ایک منٹ کتنا ایک منٹ اب ایک منٹ کال ہے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ تین سیکنڈ چار سیکنڈ ابھی ہوتے چلے جا رہے ہیں ابھی کون سا سمیقت ہے پراثموبسام دس بارہ پندرہ سیکنڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں دو یہ سیکنڈ یہاں ہو رہے ہیں وہ کال اپنا کام کر رہا ہے اور یہاں جیو جس کو پراثموبسام سمیقت ہوا ہے اس کال میں اتندری آنند کا انوہاو کر رہا ہے جیو جیو کال بڑھتا چلا جاتا ہے آنند اس کے نرنتر اتندری آنند اتپن ہوتا رہتا ہے اور اس کا آسوادن کرتا رہتا ہے اب یہاں سے کرم کرم سے دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا اپنا ابھی پہنچاتے ہیں چونون سیکنڈ تک کتنا چونون فپٹی فور چونون سیکنڈ ہو گئے اس سمیہ چونون سیکنڈ کے کال میں یدی اسے جیو کے کیا ہو جائے کیا ہو جائے کشائے کا ادھے آ جائے کونسی کشائے اننتانون بندی اب یہ اننتانون بندی تو دبی ہوئی تھی کیوں دب گئی تھی آپسلم ایک سمیںک تو پرگڑھ ہوا تھا پرسم آپسلم سمیں کٹھ ہوا تھا تو درسن مہینی بھی دب گیا تھا اور اننتانون بندی بھی دب گئی تھی اب وہ دبی ہوئی جو اننتانون بندی کشائے تھی اس کشائے کا کسی ایک کا قروض مان مائلو میں سے کسی ایک کاؤدہ آگیا کون سے سیکنڈ میں چونونوے سیکنڈ میں تو اب وہاں سے گر کر دوسرے گلستان میں آیا کتنی دیر تک دوسرے گلستان میں رہے گا چھے سیکنڈ اور چھے سیکنڈ تک وہاں رہتے ہی نیم سے چھے سیکنڈ بعد پہلے گلستان میں آ جائے گا مال لو کہ چونونوے سیکنڈ میں ننتہ نبندی کے ادھے نہیں آیا پچپن سیکنڈ ہو گئے چھپن ہو گئے ستہ ون اٹھا ون انسٹھ سیکنڈ لاشٹ سیکنڈ پر انانتہ نبندی کا ادھے آیا تو کہاں جائے گا دوسرے گلستان میں کتنی دیر تک رہے گا دوسرے گلستان میں ایک سیکنڈ کے لیے ماتر ایک سیکنڈ کے لیے دوسرے گلستان میں رہے گا اور نیم سے پہلے میں آئے گا تو یہ تو اپنے اپنی گڑنا کے انسار سبیدھا کے انسار سیکنڈوں کی بات کی اپن آگم کی بھاسا میں دیکھ لیں یہاں پر لکھا ہے اس میں سے جگھن نے ایک سیکنڈ دیکھا تھا یہاں پر جگھن نے کتنا ایک سیکنڈ لیے تھے او دھائرن میں چھے سیکنڈ ہے یہاں پر کیا لینا ہے چھے آولی اب تھوڑا نیا سب دو آولی کیا ہوتا ہے چھے آولی آولی کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا اٹکے گا نا سپسٹ کرتے جائیں ان تو بعد میں دکت ہوگی آولی کیا ہوتا ہے ہے کوئی سب گھما رہے ہیں انگلی ایسا ہی ہے نا نہیں ہے کئی لوگوں نے جنہیں پہلے ایسا سن رکھا ہے بھی انگلی گھماتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک آولی بانے ہم نے بھی بہت پہلے جب سرو سرو میں پڑا تھا تو ہم بھی انگلی گھما کے بتاتے تھے یہاں سے انگلی یہاں سے یہاں تک گھمانے میں جتنا سمجھ لگتا ہے اس کو ایک آولی کہتے ہیں سامانتہ اس طول روپ سے سمجھانے کے لیے یہ ادھارن دیا جاتا ہے اتوہ ایک اور ادھارن پرسد ہے آنکھ کی پلک جھبکی آنکھ کی پلک جھبکی اس میں جتنا سمجھ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں ایک آولی اس طرح سے سمجھانے کے لیے ہے واسطہوں میں اتنی انگلی یہاں سے یہاں تک گھمانے میں بہت ساری آولیاں ہو جاتی ہیں ایک نہیں اچھا اس میں یہ دیئپن سیکنڈ کے حساب سے دیکھیں تو کتنے سیکنڈ لگ جاتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ آدھا کوئی ایک کہہ رہا ہے کوئی آدھا کہہ رہا ہے لگ بھر لگ بھر اس طرح روح سے اتنا بیٹھے گا لیکن آولی تو اس سے اور بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے اتنی نہیں ہوتی ایک سیکنڈ آدھے سیکنڈ کی شاستروں میں لکھا ہے دھول پستق میں دھولا پستق نام سب سنا ہوگا ویرسین اچاری کی ٹھیک ہے وہاں لکھا انہوں نے جو آکڑن کر کے نکالا اس کے بعد جو اس کا سیکنڈ میں بیواجن کیا گیا تو وہاں لکھا ہے ایک سیکنڈ میں آولیاں کتنی سنکھیات ہجار کوڑا کوڑی آولیاں ہوتی ہیں کتنے کس میں ایک سیکنڈ میں سنکھیات ہجار کوڑا کوڑی آولیاں بہنے آولیاں بہت سکشم ہیں سیکنڈ تو بہت سطول ہے ایک سیکنڈ بہت بڑی چیز ہے اور آولیاں بہت چھوٹی چیز ہے یتپی ایک آولی میں بھی اسنخیات سمئے ہوتے ہیں کتنے سمئے اسنخیات سمئے اور ایسی اسنخیات اسنخیات سمئےوں کی آولیاں ایک سیکنڈ میں کتنی کتنی ایک بار بول کے بدا دیں سبھی برابر سنخیات ہجار کوڑا کوڑی ایک کوڑا کوڑی تو سن میں آتا نا مارنے والا پھر کونسا والا تو ایسا لگتا نا کوڑی روگ ہو گیا ہو کسی کو ایسا تو نہیں ہے ایک کوڑا نہ کوڑا مارنے والا کوڑا ہے اور نہ کوڑی روگ والا کوڑی ہے تو کونسا ہے ایک کروڑ میں ایک کروڑ کا گوڑا کیا جائے اس سے جتنا آئے گا گوڑن فل اس کو بولتے ہیں ایک کوڑا کوڑی ستر کوڑا کوڑی تو سنہی ہوگا لوگوں نے آپ سب ہی نہیں ستر کوڑا کوڑی موہینی کرم کا اتکرشت استدھی بند ہوتا ہے یہ ہے ایک کوڑا کوڑی تو ایک کوڑا کوڑی تو یہاں کتنی کوڑا کوڑی سنخیات ہجار کوڑا کوڑی آولیاں ہوتی ایک سیکنڈ میں اب ہونے کو تو یہ اپن کو ایسا لگتا ہے کیسے سنبھاؤ ہے ایک سیکنڈ اتنا بڑا کیسے ہوگا ارے آج کل کے سائنس بھی اتنی سوچ کھوچ کر رہے ہیں ایک سیکنڈ کے بھی کتنے کتنے حصے نکال لیے ایک جگہ ہم نے کہیں پڑا تھا کیلیفورنیا کوئی دیس وہاں پر انہوں نے ایک ایسا کیمرہ نکالا ہے جو ایک سیکنڈ کے عرب بے بھاگ میں ایک خوٹو لے لیتا ہے ایسا کیمرہ جس کو اپن بیگیانے کو نام دیئے ہیں ایک سیکنڈ میں کتنے کتنے بیوھاگ ہیں ان بیوھاگوں کے نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اُس میں کہا اُنہوں نے بیگیانک بھی مانتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں سو کروڑ تو نینو سیکنڈ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں سو کروڑ نینو سیکنڈ ہوتے ہیں اور یہاں تک ہی ابھی سائنس نہیں ابھی تو اور گہرائی میں پہنچ چکا ہے ایک ایک نینو سیکنڈ میں ایک ایک ہزار پیکو سیکنڈ ہوتے ہیں کون سے سیکنڈ پیکو یہ فال پیکو والا نہیں ہے پیکو سیکنڈ ہوتے ہیں میں نے سائنس بھی یہاں تک پہنچ رہا ہے اور اپنا اصلی جو سائنس ہے بگیان بیتراغ بگیان جو اپنا سروگ ہوگوان کا سائنس ہے وہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے جو بتایا اس سے بھی کتنی سوکشمتہ پر ہے کہ ایک سیکنڈ میں سنکھیات ہزار کوڑا کوڑی آولیاں میں نے اتنا وستار ہے آولی کو سمجھنے کے لیے ہمیں کم سے گھنٹہ پھر لگتا ہے بہت لمبا پیریڈ ہے ہم سامان روح سے جانے ایک آولی بھی اسنکھیا سمجھ کی ہوتی ہے لیکن سیکنڈ کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے بہت بڑا نہیں سیکنڈ کا بھی بہت چھوٹا سا حصہ اس کو کہتے ہیں آولی اور یہاں کتنی آولی بتا رہے ہیں چھے آولی تو اسنکھیا سمجھ کی ایک آولی اسنکھیا سمجھ کی دو آولی اسنکھیا سمجھ کی تین آولی ایسی چھے آولیاں لینا ہے لیکن یہ ایک سیکنڈ بھی نہیں ہو گئے ایک سیکنڈ کا بہت چھوٹا سا حصہ دیکھتے ہیں انتر مہورت کال میں سے جگھن نے کتنا بچا ایک سمجھ اتھوہ اتھو کرشتے کتنا کال چھے آولی کال سیس رہے اتنے میں کس کا ادھے آ جائے انانتہ نوبندی کسی ایک کشائے کا ادھے آ جائے تو وہاں سے جیو گر کے کہاے گا دوسرے گوڑستان میں دوسرے گوڑستان میں اس کا جو سردھان تھا تتو کا سردھان وہ کیسا ہو گیا اتتو سردھان ہو گیا لیکن اتتو سردھان بھی کیسا بھی اب بیقت ہے بیقت کب ہوگا جب پہلے گوڑستان میں آئے گا پہلے گوڑستان میں بیقت ہو جائے گا دوسرے گوڑستان میں ابھی اتتو سردھان اب بیقت ہے پرگٹن نہیں ہوا لیکن انترنگ میں تو اتتو سردھان ہو ہی گیا زیادہ کٹھن تو نہیں لگ رہا ہے بھاری بھاری بوجھل بوجھل نہیں لگ رہا نا ایک بار میں آپ پہلے گوڑستان میں جیو تھا اب آپ لوگ بتانا پہلے گوڑستان سے بھیدوی گیان کر کے کہاں پہنچا چوتھے میں آپ لوگ بولتے جائیں گے سپسٹ ہوتا چلا جائے گا چوتھے گوڑستان میں پہنچا کونسا سمیت تو ہوا آپ سمیت سمیت آپ سمیت سمیت کا کال کتنا انتر مہورت انتر مہورت میں سے جگھن نے کتنا سمیت کتنا بچے ایک سمیت اُت کرسٹ چھے اولی کال سے اس رہے اُس میں کس کا اُدھے آ جائے اَنَنْتَا نُمَنِّی کسی ایک کشائے کا اُدھے آ جائے اُس سمیت سمیت کی کیا ہو جائے گی بیرادھنا ہو جائے گی تو اُس کا سردھان کیسا ہو جائے گا عبیقت اتت تو سردھان ہو جائے گا تو وہی جیو کہاں پہنچ جائے گا دوسرے گوڑستان میں دوسرے گوڑستان کا نام ساسادن سمیت کتنے سمیت تک آپ نے کہا یہی جیو کتنے سمیت تک دوسرے گوڑستان میں رہے گا یہ لکھا ہے نا کم سے کم ایک سمیت ہاں آپ کا پرسنہ تھوڑا لگ ہے جب وہ مِتھیات میں پہنچ جائے گا تو کتنی دیر تک رہے گا وہ تو اپن پہلے گوڑستان میں پڑھ کے آگئے مِتھیات میں رہے گا تو جادہ سے جادہ کنچت نیون ارد پودگل پر آبرتن اور کم سے کم تو انتر مورت یہ ہو گیا اس پست باپس چلیں مول پریباسہ پر اب دیکھیں گے آپ پریباسہ تو ایسا لائے گا جو ہم نے چارٹ سے سمجھا ہے وہ ہی پریباسہ وہاں پر تھی کچھ نیا نہیں تھا نیچے لائیں تو اوپر یہی لکھا ہے پراتموپسم سمیقت کے انتر مہورت کال میں سے جب جگھرن ایک سمی یا اتکرشت چھے آولی پرمان کال شیس رہے اتنے کال میں انتہ نواندی کروڑ مان مائلو میں سے کسی ایک کشائی کے ادھے میں آنے سے سمیقت کی ویرادنا ہونے پر سردھا گن کی جو عبیقت اتت سردھان روح پڑھناتی ہوتی ہے اس کو ساسا زن ساسا زن یا ساسا زن گلستان کہتے ہیں اب کیا کٹھنے ہیں پھر سے پوچھ لیں ایک بار اور جیو سب سے پہلے کون سے گلستان میں تھا پہلے میں پہلے گلستان کا نام متھیاتو متھیاتو گلستان سے ایسا کیا کیا کہ اوپر وڑا بھید بھی گیان کیا آتم سردھان کیا سوپر بھید بھی گیان کیا تو وہے جیو ڈائریکٹ کہاں پہنچا چوتھے میں گیا کونسا سمیقت درسن ہوا عب سمیقت سمیقت درسن ہوا جس کو آپ نے ایک نام اور کیا دیا ہے پرتھم عب سم سمیقت ہوا کتنی دیر تک کا ہے وہ ہے انتر مہرت کال کا اب انتر مہرت کال پورا ہونے کے پہلے ہی جگھن نے کتنا ایک سمائے اُت کرسٹ چھے اولی کال سیس رہے اس میں کس کا اوڈے آ جائے انتا نمانی کرود مان مائلو میں سے کسی ایک کا اوڈے آ جائے تو کیا ہو جائے گا کس کی ورادنہ ہو جائے گی سمیقت کی ورادنہ اور پرنطی کیسے ہو جائے گی اب بیقت اتت تسرت دھان روک پرنطی ہو جائے گی تو کونسا گلستان ہو جائے گا دوسرا جس کا نام ہے ساسن اتھوا کسی کو تو ایسا تو ہی لگ رہا کہ فس گئے اے ارے کہاں فسے آ دھوکے سے گھومنے جا رہے تھے یہاں کہاں کہاں گھما دیا وہاں کی کتنی اچھی جلوائیوں لیتے بھاری بھاری ٹینسن آولی اور کیا کیا ہو گیا یہ تو دیکھا جائے واسطہ ہوں میں اپنے جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی بہت ستھول ہے اب یہ اپنے پڑھا کیا ہے کرنانیو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے یہ جو اپن پڑھ رہے ہیں یہ بھی دیکھا جائے تو اتنا ہے کہ جو ہمارے ادھیات میں کا پوشن کر سکے پوشٹ کر سکے مجبود بنا سکے لیکن ابھی اور گہرائی میں جائیں گے تو آولی میں ہی چکر آ جائیں گے آولی سمجھنے کے لیے کتنے گھڑے کھوڑنا پڑھیں گے پتہ چلے گا بہت لمبا بستار ہے آولی کا ماتر ہے آولی تو اپن نے بہت سوٹ میں سمجھ لی بہت لمبا آولی کا بستار ہے پھر آولی میں اور بھی پرتیاولی بہت سارے بھید ہیں بہت بستار ہے لیکن اپن اتنا ہی پڑھ رہے ہیں یدی ہمیں یہی لگے کہ بہت کٹھن ہے کیسے پڑھیں کیا پڑھیں کیوں پڑھیں کیا لعب ہے یہ بھید پربید جاننے سے کیا ملنے والا ہے کیا اس کے بنا سمجھ درسن نہیں ہو سکتا سمجھ درسن اس کے بنا ہو سکتا ہے کوئی بادہ نہیں ہے تو کریں پریاس کرنا چاہیے یدی ہو سکتا ہے تو پریاس بھی کیا جا سکتا ہے پریاس کریں گے تو ہو بھی سکتا ہے لیکن کئی بار ہم کیا کرتے ہیں ایسے جو وشائے آتے ہیں کرنا نیوگ کے یا تھوڑے سے کٹھن وشائے آگئے اب ہم تو بس کٹھن مطلب کرنا نیوگ کرنا نیوگ کی پریباسہ کیا ہے جو کٹھن ہوتا ہے اسے کرنا نیوگ کہتے ہیں ایسی پریباسہ بنا رکھی ہے اور اے تو اپریوجن بھوت ہے کیونکہ اس سے تو سمکدرسن ہوتا نہیں ایسا ایسا کر کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہی جیسا سمجھ لیتے ہیں لیکن اس طرح کی بھاونا ٹھیک نہیں ہے اپن پانچوں اندری کے وشائے بھوگوں میں تو سب جگہ جاتے ہیں کسی کا برڈے بنانا ہے تو اس میں جائیں گے شادی کسی کے یہاں اس میں جائیں گے ادھر ادھر کے سارے فنکسن اٹنڈ کریں گے ساری میٹنگ اٹنڈ کریں گے ٹی بی دیکھنا ہے ٹی بی دیکھیں گے موبائل چلائیں گے بوٹس اپ چلائیں گے نیٹ چلائیں گے فیس بوک چلائیں گے یہ تو سارا پریوجن بھوت ہے یہ تو سب کیسا ہے یہ تو پریوجن بھوت ہے یہ تو جروری ہے اور کرنا نے ایک کا نمبر آیا ارے یہ تو اب پریوجن بھوت ہے اس سے تو سمجھ درسن نہیں ہوگا تو موبائل سے ہو جائے گا بوٹس اپ سے ہو جائے گا فیس بوک سے ہو جائے گا پانچوں اندریوں کے وسائے بھوگوں سے ہو جائے گا اس کے لئے تو ہمارے پاس بہت سمجھ ہے لیکن جہاں جنوانی کی بات آتی ہے تتو کی بات آتی ہے سربقہ بھگوانی کی بات آتی ہے اس سمجھ ہم اس کو اپرے اوجن ہوت کہہ کے ٹالنے لگتے ہیں سمجھ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے سب کے پاس سمجھ ہے سمجھ نکالنے والا چاہیے سب کو سب چیز میں سمجھ ملتا ہے جن کو کوئی سیریل پسند ہوتے ہیں وہ ٹائم نکال کے پورے کام نپٹا کے اس سے اس سے اس سے اس سے سب فری ہو کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں یہ بھرتن کر لو یہ کر لو وہ کر لو کیوں اب کون سا آنے والا ہے کبھی ساس بھی جو بھی ہو خیر اپن کو اس سے کیا لے رہا کوئی بھی سیریل ہو بات یہ چل رہی ہے اپنے ان سب چیزوں میں سمجھ نکالتے ہیں لیکن ایسے وشعہ میں بھی ہمیں سمجھ نکالنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اب آپ کا پرسنے کا جواب مل گیا ہاں بولی بہت بڑی ہے پرسنے ہیں ان کا پرسنے ہیں ان کا پرسنے میں دھوڑاتا ہوں کہ پہلے گوڑے سان سے ابھی اپنے دیکھا تھا نا چوتھے میں گیا اور کون سا سمجھت ہوگا پرتموب سم تو ان کا کہنا ہے کہ پہلے سے جو چوتھے میں جائے گا اس کو پرتموب سم ہی ہوگا کیا ایسا سروتہ نیم نہیں ہے پہلے سے ہاں یدی انعادی متھیا درشتی ہوگا تب تو نیم سے پرتموب سم سمجھت ہی ہوگا لیکن یدی سادی متھیا درشتی ہوگا تو سادی متھیا درشتی کو شیعوب سم سمجھت بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات ہاں نہیں ہے انعادی کو پرتموب سم اور سادی کو شیعوب سم بھی ہو سکتا ہے آگے بڑھیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اپن نے تھوڑی سی اب سپیڈ بڑھا لی ہے جس سے پریا سے ہے کہ دوسرا تیسرا چوتھا آدھی پانچمہ آدھی جتنے گوڑستان ہو جائیں اس میں چارٹ میں تو ہوئی جائیں پھر واقعی اپن کو اپنے کرنا ہے تو ہمیں اپنا پرسار سویم کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں سردھا پیکشا وچار دوسرے گوڑستان میں سردھان کیسا ہوگا متھیا ہی ہوگا کیونکہ انانتہ نوبندی کے سائے کا ادھے آگیا ہے اتت تو سردھان پرگٹ ہو گیا ہے اس لیے سردھان متھیا ہے جب سردھان متھیا ہے ہاں جی پہچان کے اچھا آپ کا پرسنہ ہے کہ اناندی متھیا درشتی اور سادی متھیا درشتی ان دونوں کو پہچاننے کے کوئی لکشن ہے گیا پرسنہ ہو گیا کلیئر اناندی متھیا درشتی اور سادی متھیا درشتی کے پہچان کے کوئی چنن نہیں ہیں ہم نہیں جان سکتے کہ اناندی ہے کہ سادی ہے اس طرح کہ کوئی لکشن ملے نہیں ہے کہ ہم جن سے پہچان سکیں ارے سمیدرشتیوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے یہ تو متھیا درشتی ہیں اب متھیا درشتی تو اتنے ہیں کہ کہاں سے پتا کرو گے کہ پچھلے بھاؤ میں اس نے کر لیا تھا کہ اس بھاؤ میں ہو گیا تھا کہ اب نہیں رہا یہ جاننا سمبھاؤ نہیں ہے چارتر کیسا ہے سردھان متھیا ہے تو چارتر بھی متھیا ہے ایک اور پوائنٹ اپن کر لیتے ہیں پھر بھکتی کے سمائے اپنا ہو رہا ہے ہو چکا ہے کالا پیکشاہ بچار یہ بھی ہم پریبہ سام پڑ چکے ہیں جگھر نے کال کتنا بتایا تھا ایک سمائے اور اتکرسٹے کال چھے آولی وہی اس میں ہے جگھر نے کال ایک سمائے اتکرسٹے کال چھے آولی مدھیا کال تو دونوں کے بیچ کا ہے اس طرح سے کال تک کی اپن نے چرچہ کی کال اپن آگے جو وشائے بڑھے گا اس میں دوسرے گھڑستان کا گمنا گمن کچھ وسیستائیں اور دوسرے گھڑستان کو سمجھنے سے کیا کے علاوہ ہو سکتے ہیں ابھی ابھی تو پھر بھکتی کا سمائے بھی ہو گیا کئی لوگ بولتے ہیں لیکن اپنا ٹائم کی مریادہ ہے تو کچھ کہنی سکتے اس لئے یہاں تک ہی لیتے ہیں سیس چرچہ پن آگے کرمسہ کریں گے ابھی گھر سمائے یہیں پر ہوتا ہے لوگ جاوانی کے گھان سے سو جے لوکا لوگ سوانی مستق نمو صدا دیت ہوں ڈھوگ نو بار نوکار منتر